بڑی عدالت میں آج بڑے کیس کی سماعت سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ سانہہ مورڈل ٹاؤن پر جی آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے کیس کی سماعت کرے گا سربراہ عوامی تحریک تحر القادری پیچ ہوں گے عدالت نے نواز شریف چہباز شریف چودری نصار اور دیگر کو بھی نوٹسز جاری کر رکھے ہیں آبادی پر کیسے کابو پایا جائے سپریم کورٹ میں اہم اجلاس آج ہوگا چیف جسس ساقب نصار وزیراعظم عمران خان چاروں وزرائے آلہ اور ماہرین شرک ایک ہوں گے آبادی کنٹرول سے مطالق قانون سازیہ اور خاندانی منصوبہ بندی سے مطالق ٹاسک فورس کی تجابیز پر غور ہوگا نیب کے زیر حراست شہباز شریف کا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں طبی معاینہ مزید چیک اپ کے لیے پروفیسر ڈاکٹر آمیر زمان کی سربراہی میں نور اکنی میڈیکل بورڈ تشکیل میڈیکل ریپورٹس پر ڈاکٹرز کا اظہار تشویش پلڈ ٹیسٹ سے کینسر کی علامات واضح ہیں متحدد مرتبہ کا ہام اگر نیب حکام نے میڈیکل بورڈ بنانے میں سست روی دکھائی شہباز شریف کا ڈاکٹرز اسے مقالمہ پیراگون، آشیانہ اقبال اور پاکستان ریلوے میں مبینہ کرپشن پر گرفتاری کا خوف لاہور ہائی کورٹ میں خاجہ ساد رفیق کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سمات آج ہوگی نیب کی جانب سے سابق وزیر ریلوے کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بھی آگاہ کر دیا پاکستان مخالف کام کرنے والی انجیوز کی بندش امریکہ کو حضم نہ ہوئی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ حیدر نوریٹ کا کہنا ہے پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے انجیوز اہم کردار ادا کر رہی ہیں اٹھارہ غیر ملکی انجیوز کو روکنا افسوسناک ہے پاکستان تمام عالمی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرے غیر ملکی میڈیا سے بابستہ صحافیوں کا آئی ایس پی آر کا دورہ میجر جنرل آصف گفور نے سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنز پر بریفنگ دی پاک افغان سرحد اور کنٹرول لائن کی صورتحال پر بھی گفتگو دی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان میں کامیاب آپریشنز کی بدولت سلامتی کی صورتحال بہتر ہوئی چینی کانسلیٹ پر حملے کے بعد سیف سیٹی پروجیکٹ کے تحت کیمرے لگانے کا کام شروع کراچی میں دو ہزار مقامات پر بارہ رب روپے مالیت کے دس میگا پکسل کے کیمرے لگائے جائیں گے سیٹی ساولنس کے لیے نادرہ کے ساتھ معاہدے کو جلد ممکن بنایا جائے ڈی آئی جی آئی ٹی کی سندھ حکومت سے درخواست غریبوں کی سواری مہنگی ہو گئی ریلوے کرائیوں میں دس سے انیس فیصد تک اضافہ اطلاق جمعہ سات دسمبر سے ہو گا کراچی سے اسلام آباد گرین لائن کا کرائیہ پانچ سو چالیس روپے اضافے سے پانچ ہزار آٹھ سو اسی روپے کراچی سے لاہور کراکرم ایکسپریس کا کرائیہ ایک سو ستر روپے اضافے سے ایک ہزار آٹھ سو بیس ہو گیا اسلام آباد کے ڈی چوتھ میں ایک اور دھرنا بیسک ایڈوکیشن کمیونٹی سکولز کے اساتذہ مطالبات کے حق میں بیٹھ گئے جب تک حکومت مستقلی کے احکامات جاری نہیں کرتی احتجاج جاری رہے گا اساتذہ ٹٹ گئے جمال خشوگی کے قتل کا حکم سعودی ولی اہد نے دیا شہزادہ محمد بن سلمان کو عدالت میں پیش کیا جائے تو تیس منٹ میں مجرم قرار پائیں گے ڈائریکٹر سی آئی اے کی بریفنگ کے بعد امریکی سینیٹرز کا رد عمل سادر ٹرمپ سے سعودی عرب کو سخت پیغام دینے کا مطالبہ کر دیا برکانوی تاریخ میں پہلی بار توہین پارلیمان کی تحریک منظور حکومت کا بریگزٹ پر قانونی مشورہ مکمل شائع کرنے کا فیصلہ راکی نے پارلیمنٹ کو بریگزٹ دیل مسترد ہونے کی صورت میں پلان بی کا حق بھی حاصل ہوگا ادھر بریگزٹ کے حامی یوکے انڈیپینڈنس پارٹی کے شریک بانی نائجل فراج نے استیفہ دے دیا جرمن چانسلر انجلہ مرکل مسلسل آٹھویں بار دنیا کی باستر ترین خاتون قرار برطانوی وزیراعظم تریسا میں دوسرے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹین لگار تیسرے نمبر پر مالکہ ایر اسبرت کا فہرست میں تئیس سوہ نمبر امریکی جرد فاربز نے سو با اثر خواتین کے فہرست جاری کر دی مجھاور میں زلہ حکومت کے دیر احتمام سائیکل ریس چمکنی سے شروع ہونے والی ریس کے شرکہ بیالیس کلومیٹر کا سفر تیہ کریں گے زلہ نازم محمد آسم فاتح سیکلسٹ میں انعامات تقسیم کریں گے گھوڑوں کا جھومر ناچ لنگوری ریڈ اور دھمال کا کمال پنجاب کے مشہور ثقافتی کھیل گھوڑا ڈانس کی قدیم روایت کو زندہ رکھنے کے لیے کبیر والا میں شاندار مقابلے دھول کی تھاپ پر گھوڑے ایسے ناچے کہ دیکھنے والے شائقین داد دیئے بغیر نہ رہ سکے اور جو گایا امر ہو گیا آواز کی چاشنی ایسی کہ سننے والوں پر سہر تاری کر دے غزن گائیکی سے دلوں پر راج کرنے والے استاد غلام علی خان اٹھتر برس کے ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تاری اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخارے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے خبر شامل کریں گے فرانس سے جہاں فرانسیسی جزیرے نیو کالیڈونیا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت سات اشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے فرانسیسی جزیرے نیو کالیڈونیا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت سات اشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے اہم خبر جسے مطالق آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے فرانسیسی جزیرے نیو کالیڈونیا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت سات اشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی اڑان جاری ہے انٹر بینک میں اکسٹھ پیسے مہنگا ہو گیا ہے فاریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک سو اٹیس روپے چالیس پیسے ہو گئی ہے اسی پر بات کریں گے ایڈیٹر ساؤتھ ریحان حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے جی ریحان حاشمی بتائیے گا ڈالر کی اڑان ابھی برقرار ہے بلکہ بلکہ برقرار ہے جیسے کہ ہمیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ڈالر ایک سو چوتیس پہ ایک سو بیانش تک گیا اور دن آخر وہی بات ہونے جاری ہے کہ ڈالر کیمت ایک سو اٹیس روپے سے نیچے آنے کا نام ہی نہیں رہی تو اگر ایک سو اٹیس پہ بھی آکے ڈالر رکا تو اس کا مطلب ہے ڈالر کی قیمت میں ایک ہفتے کے دوران چار روپے کا اضافہ اب ہو جائے گا کوشش تو مستقل کی گئی لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ تیسری بار ہوا ہے کہ ڈالر کو پہلے اتنی حیط کی جاتی ہے کہ اتنے مہنگا کرتی ہے جاتا ہے کہ جب وہ آج سرکتہ نیچے آئے تو لوگ سمجھیں جو سنبکار تمام ہیں جو لوگ سمجھیں کہ ڈالر کم ہوتا جارہا ہے لیکن ایکچرل میں ڈالر تقریباً چار روپے اضافہ ہو گیا ہے ایک سو چوتیس تھا جو بڑھتے بڑھتے ایک سو بیانیش ہوا بیانیش سے کالیس ہوا چالیس ہوا انتالیس ہوا اور آکے ایک سو اور تیس روپے ساکھ پیسے پہ رک گیا ہے تو اندازہ لگائیں کہ جو ایک سو چوتیس تھے ایک سو اور تیس پہ رک گیا ہے تو چار روپے ساکھ پیسے کا یہ بھی اضافہ ہے جو بڑی حران کن بات ہے کہ انٹر بینگ میں بڑھتا جا رہا ہے جبکہ جو بہنی رقوامی کر رہا ہے پاکستان پر جو کر رہا ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے کہ اگر ڈالر کی مزید نیچے نہیں آئی تو پاکستان کو مزید اضافی شرطہ دینا پڑے گا بلکل ٹھیک آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ریحان حاشمی آپ کا بہت شکریہ پاکستان سٹاک ایکسچنج میں منفی رجحان دیکھا گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں 110 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے جس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس 49,500 کی سطح سے نیچے آ گیا ہے ایک جانب ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے تو دوسری جانب کاروبار کا آغاز ہی مندی سے ہوا ہے ہنڈرڈ انڈیکس کی بات کی جائے تو 49,500 کی سطح سے نیچے آ گیا ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں 110 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے پاکستان سٹاک ایکسچنج میں منفی رجحان دیکھنے میں آیا ہے ہنڈرڈ انڈیکس کی بات کریں تو 110 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس 49,500 کی سطح سے نیچے آ گیا ہے پاکستان سٹاک ایکسچنج میں آج مندی دیکھی گئی منفی رجحان دیکھا گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں 110 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے جس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس 49,500 کی سطح سے نیچے آ گیا ہے ایک طرف ڈالر کی اونچی اوران ہے تو دوسری طرف پاکستان سٹاک ایکسچنج میں منفی رجحان دیکھنے میں آیا موسیقی